بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کو تقریباً سو دن مکمل ہو چکے ہیں اور سو دن مکمل ہونے کے بعد بھی جو حماس مجاہدین ہیں ان کا حوصلہ کم نہیں پڑا ان کا حوصلہ مزید بلکہ مضبوط ہوا ہے اور وہ اپنے عظم کے اوپر اپنے اس مقصد کے اوپر ابھی بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور نیتن یہو کو کھل کے چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ چاہے سو دن کیا دو سو دن بھی یہ جنگ کو جائی رکھو ہم پھر بھی اپنی اس سرزمین کو آپ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے اب تو ناظرین عالمی دنیا نیتن یہو کے اوپر زور ڈال رہی ہے پریشر ڈال رہی ہے کہ فوری طور پر یہ جنگ کو بند کر دو ورنہ مزید جو اسرائیل اب بچا ہے یہ مزید تباہ و برباد ہو جائے گا اور اب تک ناظرین اس جنگ میں سو دن میں تقریبا ہماس مجاہدین کی جنم سے ایک ہزار سے زائد سہونی افواج کی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں اور بارہ ہزار سے زائد سہونی فوجی اس جنگ میں مارے گئے ہیں مگر اسرائیل یا نیتن یہو اپنی اس نقصان کو قبول کرنے سے انکاری ہے اور الٹا اپنی ہر درمی کے اوپر قائم ہے اور کہہ رہا ہے کہ شیطانی چکر یا کوئی بھی طاقت غازہ میں کاروائیوں سے نہیں روک سکتی ہے یہ نیتن یہو الٹا دھمکیاں دے رہا ہے مگر یہاں پہ داد دی جاتی ہے لبنان کے حزباللہ کو یمن کے حسیوں کو جو بھرپور طریقے کے ساتھ اسرائیل کو موتوٹ جواب دے رہے ہیں اور اسرائیل کی مدد کے لیے آنے والے امریکی برطانوی بحری بیڑوں کو ان کو موتوٹ جواب دیا جا رہا ہے گزرشتہ روز بھی یمن کے حسیوں کے جنب سے امریکی بحری جہازوں کے اوپر سو سے زائد کروز میزائل داغے گئے جن کا بقاعدہ امریکہ کی جانب سے برطانوی جو ان کی کمپنی ہے اس کی جنب سے بھی اس کا اطراف کیا گیا کہ ہمارے جہازوں کے اوپر بلیسک میزائل داغے گئے ہیں مگر ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کچھ کو ناکارہ بنایا اس حملے کو ناکام بنایا اور حسیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جو حملہ کیا اس سے امریکی بحری جہازوں کا بہت سا نقصان ہوا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اے بحری جنگی جہازوں کو تباہ کرنے آنے والے جو حسیوں کے کروس میزائل ہیں وہ ہم نے مار گرائے ہیں تو یہ ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے حسیوں کی جنب سے یہ حملہ کیا گیا اور کیسے اس سے جو امریکی بحری جہاز ہیں یہ دم دماغے بحر احمد سے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور ایران لبنان یمن یہ بھرپور طریقے سے حماس مجاہدین کی مدد کے لیے اور غزہ کی مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے غزہ کی حمایت کے لیے بھرپور طریقے سے وہ اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو اب تک نائے کہ ہم سو دن مکمل ہو چکے ہیں اس جنگ کو اور اسرائیلی جاریت ابھی بھی جاری ہے اسرائیل باس نہیں آ رہا اس جنگ کو روکنے کو مزید جو حملے ہیں وہ غزہ کے اوپر کرنے کو سو روز مکمل ہونے کے بعد بھی رہاشی علاقوں پر اسرائیل کے حملے آج بھی ہوئے گزشتہ چوبیس کھنٹر میں سہونی فوج کی بمباری سے مزید ایک سو پینٹس جو اسرائیلی ہیں فلسطینی ہیں یہ شہید ہوئے اور تین سو بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں القسام برگیڈ نے اپنے بیان میں بتایا کہ مغربی کنارے کے علاقے نورل شمس کیمپ میں اسرائیلی حملہ ہم نے ناکام بنایا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی تین فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا گیا جہاں پہ جنن شہر اسرائیلی بلڈوزر داخل ہوئے اور مقبوضہ مغربی کنارے میں سہونی فوج اشیدہ پسند یہودی عبادکاروں کے آتوں شہید ہونے والے فلسطینی کے تعداد تین سو پچاس سے تجاوز کر چکی ہے اب تو ناکرام جو اسرائیلی وزیر ہیں وہ خود نیتن یہو کو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں اور نیتن یہو کو کہہ رہے ہیں کہ خود سے جھوٹ بولنا بند کر دو یہ جنگ پھیلائی گئی ہے یہ ساری ذمہ داری نیتن یہو کی ہے اسرائیل کی ہے دنیا کو جھوٹ جو بتانا ہے یا پھیلانا ہے وہ اب بند کر دو اسرائیلی وزیر نے نیتن یہو کو کھری کھری ناکرام سنا دی ہیں تو دوسری جناب جو بحرہ احمر ہے بحرہ احمر کے اوپر اس وقت مکمل طور پر یمن کے حسیوں کا قبضہ ہے اور یمن کے حسی یہاں پہ پہلے بھی کئی بار اعلان کر چکے ہیں کہ اگر جو بھی بحری جنگی جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے جائے گا تو اس کو ہم بھرپور طریقے سے اس کو جواب دیں گے اس کے اوپر حملہ کریں گے اگر وہ اسرائیل کی مدد کے لیے آئے گا تو امریکی فوج انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے انہوں نے بتایا کہ حسیوں کے ذرے قبضہ علاقے سے داغا گیا کروس میزائل مارا گیا اور یہ کروس میزائل امریکی جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے داغا گیا تھا لیکن راستے میں ہی گرا دیا گیا یہ امریکیوں کا کہنا ہے اگر یہاں پہ جو حسی ہیں حسیوں کو کہنا ہے کہ وہ غزہ میں جاری جنگ کے خلاف ردعمل میں پلسین کے ساتھ ازاری ایک جہتی کے لیے بیرہ احمر میں اور اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نشانہ بناتے رہیں گے کیونکہ گزشتہ روز ہماس مجاہدین اور یمنی مجاہدین نے مل کے اسرائیلی آئل ڈیپو کو بھی تباہ کیا جس سے بھاری تعداد میں اسرائیل کا نقصان ہوا اور اسرائیل کے اندر آئل جو سپلائی ہے یہ اب موطل ہو چکی ہے اسرائیل کا اربوں ڈالر کا نقصان اس جنگ میں ہو رہا ہے اور اسرائیل پھر بھی اس جنگ کو بند کرنے کو تیار نہیں اس سے قبل امریکی فوج نے اس کروز امریکی تردید کی تھی اور حسی میڈیا کے مطابق حدیدہ پر امریکی برطانوی حملہ بھی کیا گیا لیکن امریکی حکام نے غیر اسمی طور پر بتایا امریکی اتحاد نے آج کوئی حملہ نہیں کیا ہے یہ حسی جو ہے نا اکرام یہ بھرپور طریقے سے یہ امریکہ کا برطانیہ کا مقابلہ کر رہے ہیں ادھر ایران بھی کھل کے سامنے آیا اور ایران نے انتباہ جاری کیا ہے کہ حسیوں پر بمباری کرنے والا ملک خود کو محفوظ نہ سمجھے یعنی کہ جو اسرائیل کے حمایت میں امریکہ اور برطانیہ حسیوں کے پر حملے کر رہا ہے تو اس کو اب واننگ جاری کر دی گئے ایران کی جانب سے تہران نے یہ بتایا ہے کہ یمن میں حسیوں کے ٹھکانوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ حملوں کے مضامت کے بعد اقوام محددہ میں ایران کے مصرکل مندوب امیر سعید ایرانی نے امریکہ اور برطانیہ پر یمن کے عوام کے خلاف اعلان جنگ کا الزام لگایا ایروانی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ملک جس میں حسیوں پر حملے میں حصہ لیا یا آج کے بعد ایسا کرے گا تو وہ خود کو خطرے میں ڈالے گا یہ امریکہ نے امریکہ کے خلاف بھرپور اعلان جنگ ایران نے کر دیا ہے انہوں نے اس بات کو حضور دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے غازہ میں ساتھ اکتوبر سے جاری اسرائیلی جنگ کے حوالے سے اسرائیل کے طرح سے امریکہ کو براہراس جنگ میں گھسیتنے اور خیطے کے دیگر حصوں تک جنگ کا ادارہ پلانی کی کوشش کی اکاس کرتے ہیں دوسری جنہوں نے اکرام جو لبنان ہے لبنان کی حزباللہ یہ بھی بھرپور طریقے سے سامنے آئی ہے لبنان کی جو حزباللہ ہیں ان کے جو کمانڈر ہیں ان کے جو سربراہ ہیں حسن رسول اللہ ان کی جنہوں سے اعلان کیا گیا انہوں نے کہا کہ بہرہ احمر میں امریکی اقدامات نے تمام جہازوں کی آمدروف کو خطرے میں ڈال دیا ہے امریکی اقدامات کے بعد بہرہ احمر میدان جنگ اب بن چکا بہرہ احمر میں یہ خطاب کر رہے تھے اور حسن رسول اللہ نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے بعد یمنی بہرہ احمر میں غزہ کی حمایت روک دیں گے یہ امریکہ کی غلط فہمی ہے بہرہ احمر میں اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے جہازوں پر حملے اسرائیلی جاریت کے جواب میں یمن کا کم ترین ردعمل ہے لبنان کے محاذ پر بھی غزہ کی حمایت اسرائیلی جاریت رکنے تک جاری رہے گی غزہ میں جاریت رکے گی تو کوئی بات چیت ہوگی اراکی اور یمنیوں کا بھی غزہ میں جاریت رکوانے کا مطالبہ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اراک کے اندر بھی جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے ہمارا جو حملہ ہے وہ جاری رہے گا یہ امریکہ کسی بھول میں نہ رہے کہ امریکہ حسنیوں کے پر یمنیوں کے پر حملہ کرے گا تو اس سے جو یمنی ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے یا وہ حماس کی غزہ کی حمایت نہیں کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا دوبارہ سے امریکہ اپنے جنگی جہازوں کو اپنے بحری بیڑوں کو بحر امر کے طرف بھیجتا ہے یا نہیں اپنا بہت سارا خیر رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ